ہائی فرینڈز آج میں ایک بھوک بڑھانے والے سائر اپ کا ریویو کرنے جا رہا ہوں ہپٹارڈ سائر اپ برانڈ نیم سیہ مارکیٹ میں اپ لبد ہوتا ہے جنون ہیلتھ کیئر لیمیٹڈ کے دورہ اس کا پروڈکسن کیا جاتا ہے قیمت کے اگر بات کریں تو 200 ایمل کی ایک بوٹل مارکیٹ میں 49 روپیز کی اپ لبد ہوتی ہے فرینڈز اگر ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلی چینل کو سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ آنے والے سارے ویڈیوز کے نوٹیفکیشنز آپ تک آ جائیں اور آپ میرے کوئی بھی ویڈیو کو میس نہ کریں اگر آپ نے اس پروڈکٹ کو استعمال کیا ہے تو آپ کے کیا کیا ایکسپیریانسز رہے ہیں کمنٹ سیکشن پر لکھ کر مجھے جرور بتائیں پیڈ کنسلٹیشن پرابت کرنے کے لیے کول می فور ایپ کے دوارہ آپ سمپرک کر سکتے ہیں آئیے فرینڈز ویڈیو کو شروع کرتے ہیں سب سے پہلے دیکھتے ہیں اس سائر اپ کے کمپوزیسن کے بارے میں تو فرینڈز اس پروڈکٹ کا جو کمپوزیسن ہوتا ہے اس میں فائپروہیپٹرڈین 2 میلی گرام پر 5 مل اور ٹرائی کولین سائٹریٹ 275 میلی گرام پر 5 مل کی ماترہ میں اپلپد ہوتا ہے اب دیکھتے ہیں فرینڈز اس پروڈکٹ کے کچھ بیکلپک برانڈز کے بارے میں تو فرینڈز تعمٹون سیورپ جسے 울ٹر ٹیک فارماسیٹیکلس لیمیٹیڈ کے دوارہ بنایا جاتا ہے سف چون سائر اپ جسے سیمیک فارما لیشن پرائیوٹ لیمیٹیڈ کے دوارہ بنایا جاتا ہے سپلیک سیورپ جسے ایرسٹک لیبوریٹریز انڈیا پرائیوٹ لیمیٹیڈ کے دوارہ بنایا جاتا ہے یوکسا ڈائن سائرپ جسے برلیس لائپ سائنسز پرائیویٹ لیمیٹیڈ کے دورہ بنایا جاتا ہے اور اینو سیپٹی سائرپ جسے اینو ڈائنس ڈرکس کے دورہ بنایا جاتا ہے مارکٹ میں ملنے والے سیم کمپوزیشن کے ساتھ اوپر آپ دیئے کچھ ایسے ڈیفرینٹ برانڈز ہوتے ہیں جو آپ اس میڈیسین کے نہ ملنے کی سیتی پر پرچس کر سکتے ہیں آپ کو ایفیکٹ سیم ملتا ہے کیونکہ ان کے اندر کا جو سالٹے مولیکیول ہوتا ہے وہ سیم ہوتا ہے اب دیکھتے ہیں فرینٹس اس میڈیسین کے کچھ پرموک استعمال کے بارے میں تو فرینٹس جیسے میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا ہے یہ ایک بھونک بڑھانے والا سائرپ ہے اور اس کا استعمال بھونک بڑھانے کے لیے کیا جاتا ہے جنرلی جن لوگوں کا بجن کم ہوتا ہے اور بھونک نہیں لگتی ان لوگوں کے لیے اس میڈیسین کو ایڈوائز کی جاتی ہے میڈیسین کے اگر سائیڈ ایفیکٹ کے بات کریں فرینٹس تو اس میں کبج کا ہونا موہ میں سوکھا پن کا ہونا سستی کا ہونا نیند کا آنا اور نجر کا دھندلہ ہونا اس کے کچھ کامل سائیڈ ایفیکٹ کے روپ میں نوٹ کیا گئے ہیں اب دیکھتے ہیں فرینٹس اس میڈیسین کو استعمال کیسے کرنا چاہیے تو فرینٹس آپ کو ڈاکٹر کے سجیسن کے انساری میڈیسین کا استعمال کرنا چاہیے جتنی کھرانک اور جتنے دن کے عبدی کے لیے آپ کا ڈاکٹر اس میڈیسین کو سجیسٹ کرتا ہے اس کے ایڈوائز کو فالو کرنا چاہیے استعمال کرنے کے پہلے اس پر لکھے سارے ڈائریکسنز کو پڑھ لینا چاہیے لیول کی جانچ کر لینا چاہیے اور اس کا جو میزرینگ کپ یعنی ماپنے والا جو کپ ہوتا یا ڈھککن ہوتا ہے اسے آپ کو ماپنا چاہیے اور اس کی پسچات اسے استعمال کرنا چاہیے میڈیسین کو استعمال کرنے سے پہلے آپ کو اچھی طرح سے سائرپ کو ہلا لینا چاہیے اس میڈیسین کو بھونکھے پیٹ یا بھوجن کی پسچات لیا جا سکتا ہے پرانتو اگر آپ میڈیسین کو ایک نیشت سمیں پر لیتے ہیں تو میڈیسین کی ایفیکیسی بڑھتی ہے اب دیکھتے ہیں فرینڈز یہ میڈیسین کام کیسے کرتی ہے تو فرینڈز یہ جو سائرپ ہوتا ہے دو پرکار کے کنٹینٹ کا ایک میچر ہوتا ہے جو میں نے کمپوزیشن کے سیکشن میں آپ کو پہلے ہی بتایا ہے اس میں سائپرو ہیپٹرڈین اور ٹرائی کولین سائٹریٹ ہوتا ہے جو کی انٹریگیٹڈ وارک کرتے ہیں اور بھوک کو بڑھانے کا کاری کرتے ہیں سائپرو ہیپٹرڈین ایک اپیٹائٹ کے اسٹیملینٹ کے روپ میں کاری کرتا ہے اور مستسک کے ایک بھاگ یعنی ہائپو تھلیمیس میں سیرٹونین کے پربھاو کو کم کر کے کام کرتا ہے جو کی بھوک کو ایڈزیسٹ کرتا ہے ٹرائی کولین سائٹریٹ ایک بائل ایسٹ بائنڈنگ ایجنٹ ہوتا ہے اور یہ سریل سے بائل ایسٹ کو ہٹاتا ہے جس کے کارن آدھیک بائل ایسٹ بنتا ہے اور سریل میں کولیسٹرال کا لیول کم ہوتا ہے جس کے پھلسروب بھوک لگتی ہے میڈیسن سے جوڑے کچھ انہیں باتوں کے بارے میں بات کرتے ہیں فرینڈز اس میڈیسن کو اپیو کرنے کے لیے آپ کو تب ایڈوائز کی جاتی ہے جب آپ کو بھوک کی کمی ہوتی ہے اس میڈیسن کو لینے کے دوران آپ کو منٹل کنسنٹریشن کا لاؤس ہو سکتا ہے سوستی آ سکتی ہے اس لئے گاڑی چلانا یا کوئی بھی ایسا کام نہ کریں جس میں منٹل کنسنٹریشن کی آواز سکتا ہوتی ہے میڈیسن کو لینے کے دوران آپ کو سراب بلکل نہیں لینا چاہیے کیونکہ اس سے بہت زیادہ سوستی آ سکتے اور آپ کو بہوسی جیسے لکھنوں کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے موہ کا سوکنا اس کے سائیڈ ایفیکٹ کی روپ میں پائے جاتا ہے آتا ہے جس سمیں آپ میڈیسن کا سیون کر رہے ہیں اس سمیں بار بار کھلا کرنا پانی پینا آپ کے لیے لاب پرد ہو سکتا ہے گربہ وستہ اور بریش فیڈنگ کے دوران آپ کو میڈیسن کا ڈاکٹر کی ایڈوائز کی پسچاتھی سیون کرنا چاہیے اگر آپ کڈنی روگ یا لیور روگ کی سمجھتے سے جڑے ہیں یا کراسیت ہیں تو آپ کو ڈوج ایڈجسٹمنٹ کرنے کی عوشتہ پڑ سکتے ہیں آتا ہے سیلف میڈیسن نہ کریں ڈاکٹر کے پرامرز کے پاس چاہت ہی میڈیسن کا سیون کریں تو فرینڈز یہ تھا ایک چھوٹا سا ریویو میڈیسن کی اوپر میں امید کرتا ہوں فرینڈز سے ویڈیو آپ کو پسند آیا ہوگا اگر ویڈیو پسند آتا ہے تو پلیز ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو سیئر کرنا بلکل بھی نہ بھولیں اس ویڈیو میں فرینڈز بس اتنا ہی کسی اچھے انٹریسٹنگ ٹاپک کے ساتھ آپ سے پھر ملاقات کرتا ہوں تب تک کے لئے گوڈ بائی آپ کا دن صوب ہو جائے ہند